پاکستان، ہم جنس پرستی یا گانڈو لوگ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرنا پا رہا ہے لیکن اس کے علاوہ میں کوئی اور لفظ نہیں ہے کیونکہ بتانے کے لیے آگے بتانے کے لیے کہ پاکستان کس مقام میں پہنچا ہوگا ہے اس سے پہلے کوئی بات کرتا ہوں میں چاہتا ہوں ایک ویڈیو کلپ چیک کر لیں تاکہ آپ کو اس بارے میں اور بھی دادا ہو سکے تو ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں چھوٹا تنے آپ نے تقریبا کتنے پچھوں کے ساتھ زندگی ایک وطا اور دس اور گیارت بارت it's one of the most sad and shameful aspects of our society i have to say i'm totally embarrassed by this that we have not really been able to protect them it's going on everywhere in the big cities or small cities or towns everywhere this is happening تو میں اس مولوی سے پوچھتا ہوں کہ تم لوگ گھر لواتت کو homosexuality کو پروموٹ کر رہے ہو کیونکہ تمہارے مدرسوں کے اندر بچوں کے ساتھ تمہارے مولوی مو کالا کرتے ہیں تم نے مدرسے اس لیے بنائے ہوئے ہیں تاکہ تم بچوں کے ساتھ مو کالا کرو کس مدرسے میں یہ کام نہیں ہوتا ایک مدرسے کو کلین چٹ دیں گے آپ کو یہ ویڈیو کلپ دکھانے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ کے سامنے دو بندوں کے رائے آ سکے ایک بندہ وہ ہے جس کا پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ فالنگ ہے لوگ اس کو کافی زیادہ مانتے ہیں ینگ جنریشن سے لے کے اول جنریشن تک آپ دیکھ سکتے ہیں خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بہت شرم سوز کر رہا ہوں یہ بہت شرم نا چیز پاکستان میں ہو رہی ہے حالیٰ کہ دیکھا جائے تو اس کی اپنی اکمت بھی آئی تھی لیکھ کچھ بھی نہیں ہو سکا دوسرا بندہ جو ہے وہ ایک عالم ہے ایک مولوی ہے وہ آپ کہتے ہیں اس کی فالنگ بہت زیادہ ہے ملینز کے اندر ہے وہ بھی اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا بتانے کوشش کر رہا کہ ہمارے مندلسوں میں کیا ہو رہا ہے وہ حقیقت کو اسی طرح بیان کر رہا ہے اور پاکستان کا آج کا علمیہ یہی ہے کہ ہم سچ سننا نہیں چاہتے ہر بندہ جوٹھو جوٹھ لگا ہوا ہے جو بندہ سچ بولتا ہے اس کو اپنے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں اور اپنے جان کے چکر میں ہوتا کترے ہیں لوگ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں یا آپ قتل ہو چاہتے ہیں جب بڑی مشکل سے آپ کہتے ہیں آپ قتل چھپ کے زنگی گزار رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم اس مقامے پہنچے ہوئے ہیں اب آتے ہیں اپنے موضوع کے طرف یہ موضوع ہے کیا اور یہ سب کچھ ہوتا کیوں ہے دیکھیں جو اس کی کئی بنیادی وجوہات ہیں جو سب سے تین وجوہات ہیں جس کے اگر آپ اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ یہ ہے گربت کا ایک وجہ ہے گربت نمبر ون وجہ ہے اس کی دوسری اب دیکھا جائے کہ مذہب کی جو اقائد ہیں یہ اندھے اقائد ہیں مذہب کے اس نے ہمیں اس مقامے پہنچوا دی ہوئے ہیں اور دونوں کی اپر جو چیز حاویہ ہے وہ یہ حاویہ قانونیت جو لاڑ قانونیت جسے کہتے ہیں یہ قانون کا کوئی عمل دخل نہیں ہے جس میں عام بچے سے پوچھیں گے یعنی جب آپ معاشرے میں اس طرح لفظ بھی مرتلا ہوتے ہیں کہ وکیل نہیں جاجے کار لو وہ معاشر میں ایسا ہی ہوتا ہوتا ہے اب اس کی باڑے جانتے ہیں کیسا ہوتا کیوں ہے دیکھا جائے کہ آپ ایک عام ایک غریب گھر کی مثال بھی لیتے ہیں جہاں بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بچوں کے ہوتا ہے کہ والدہ بچے تو پیدا کر لیتے ہیں کیونکہ مذہبی اقائد اس طرح کی ہوتے ہیں عام ستھی قسم کے مولویوں سے اس نے جمعہ کے خطبے سنے ہوتے ہیں وہ عام مولوی جو ہوتے ہیں جو قسم جو تھرکیٹا مولوی ہوتے ہیں وہ اپنی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ بچے بایدہ کرو اسلام کے تعداد زیادہ ہوگی اسلام پھیلے گا حالانکہ مسالے ہم بعد میں یہ بھی دے رہے ہوتے ہیں ہمارے پرانے زمانے میں ہمارے قسم جو فاتحین گزرے ہیں اسلام کے کیونکہ ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی انہیں زیادہ لوگوں کے پر قبضہ کر لیا تھا اور جنگیں جیتی تھی وہاں ہم یہ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں یہاں ہم یہ مثال دے رہے ہوتے ہیں کہ بادی زیادہ ہوگی مسلمان کا بول بالا ہوگا یعنی کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کبھی بھی آپ قوانٹیٹی سے نہیں قوالٹی سے بات بنتی ہوتی ہے اگر آج بھی دیکھیں اگر آپ کے ایک عام پینڈیمی میں چلے جائے نا کسی بندے کے پاس بات کرنے کے لیے آپ کو اسے پوچھیں کہ یار اے جپان دی چیزیں یا جرمنی دی چیزیں یا اے آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ دی انگلینڈ دی چیزیں اے دوسری چیز جیدی ہے پاکستان جیے گیجے یا کسی بانگر دیش پر رہ دی ہے اب آپ سے میں سوال کرنوں گا آپ کے سامنے اسی جواب کو مل جائے گا کہ وہ کونسی چیز کو لین اپسند کرے گا ایک پینڈو سے پینڈو انسان بھی اس کو بھی پتا ہے کہ کس چیز کی ویلیو جو قوالٹی میں زیادہ ہے اور کس کی ویلیو نہیں ہے یہاں زیادہ گندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس وقام پہنچے ہوئے ہیں تو باز کی طرح واپس آتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ والدین جو ہوتے ہیں بچے زیادہ پیدا کر لیتے ہیں چکر کے اندر ہے کہ جو بچے جو اللہ تعالی رزق بھی دے گا حضرت کہ یہ بول جاتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کا سلام کا صحیح پڑا نہیں نہ ہوا وہ رزق کیسے دے گا بھئی اگر آپ کی اپنی عقل نہیں ہے بچہ جب بڑا ہوگا کچھ کمائے گا تب ہی رزقائے گا اگر ہم نے قرآن کو صحیح پڑا بھی نہیں ہوا میں یہاں پر کوئی عالم نہیں ہوں آپ اس کو خود بھی اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں ہم مانتے ہوئے پھڑتے ہیں پھر یہ روتے کیوں ہیں بچوں کو پھر جا کے مطلب ہے ناچی تعلیم دے رہی ہوتے ہیں کوئی چکر نہیں ہوتا سب سے پہلے بار جن والدین کی فطور جو بیٹھا ہوئے کہ سب کچھ والدین بچے پیدا کر رہے ہیں یہ بڑی گال ہوگی یہ والدین کی ذمہ داری ہے ایک بچہ جو جو لے کے آ رہے ہیں نا زمین کے اوپر اس کو اچھی تعلیم دیں اس کو اچھا تحفظ دیں اس کی اچھی صحت کا حیار رکھیں یہ والدین کی ذمہ داری ہے جب تک بچہ یہ بالک نہیں ہو جاتا اگر وہ سمجھ دیں ہیں کہ نہیں جی اس میں بڑی نمبر ون کہتے ہیں کہ اسی والدین نے گیا اسی جو کہنے ہیں بس اگر ہماری نافرمانی کی جائے گی تم دوزر میں جاؤ گے سارا جو فوکس ہے جو آپ دائرہ کھا رہا ہے وہ ان دو دین لفظوں کی یہ بلیک میلنگ والا ہی ہوتا ہے لیکن اچھی ایجوکیشن دینا ان کو اچھا حلال سکھانا قانون پر عمل کرنے کے بارے میں بتانا اچھا شہری بنانا ان کو اچھی صحت کی فسیلیٹی دینا ان کو اچھے سکول بیجنا اس طرح کوئی توجہ نہیں ہوتی ہوتا کہ بچے بچے پیدا کر لیتے ہیں اتنی تعلیم ہوتی نہیں ہیں اتنی زیادہ پیسے بھی زیادہ نہیں ہوتے وہ ہوتا کیا کہ بچوں کو مدرسے گڑا بھیج جاتے ہیں یہ نہیں کہ مدرسوں میں صرف واقعہ سے زیادہ پیش آتے ہیں کہ مدرسے گا رہے ہیں کیونکہ مدرسہ اسلام جو کور اسلام کا کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام میں بناتا اس لئے مذہب کا اس لئے زیادہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو خود کہا جاتا ہے کہ پاکستان اسلام کے نامے برناتا ہے نا اس لیے ڈبل آپ اس کا یہ مولی حضرات ہیں یہ ڈبل کری لیتے ہیں کہ ہم مولی ہیں ہم اسلام کا نام لے کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں پھر ان پر زیمانداری بھی اسی طرح ہی آئے گی جس طرح یہ اپنی بڑے باتیں کرتے ہیں اکثر پھر لوگ کہتے ہیں یہ داری سے سارا الزام لاندہ نے عام بندریاں ہی ترکتا کرتے ہیں بائین داری بھی اس لیے لکھاتے ہیں کہ آپ نے داری رکھتے ہیں کیموفلج کرنے کے لیے دکھتے دہانے کے لیے کہ ہم زیادہ مذہبی ہیں اس لیے آپ پر زیمانداری بھی زیادہ آئے گی اگر کوئی بغیار داری کے بندہ کو اچھی بات کرے یا کوئی اسلامی بات کرے تو آپ سنانے چاہتے ہیں کہ جاں ہے اے بڑی اے نے گالک کرنی ہوئی ہے اے جیدہ اے جیدہ اے گا آپ بغیار داری والی بندے کو نماز کرتے ہیں کہ آپ کو امامت کرانی سے کرانی نہیں دیں گے اسلام سے پڑھا نہیں ہوتا تو ہوتا کہ بچے کو بچوں جہاں ہم بیجیں گے وہاں جا کے گربت ہوگی بچا جو ہوگا اس کی کوئی ذہنی تربیت میں نہیں ہوئی ہوتی وہ ڈھرا ہوتا ہے جو مولی اگرہ ہوتے ہیں وہ کننگ ہوتی زیادہ پندہ گونا سے آئے ہوئے ہیں ادھر در سے آئے ہوئے ہیں اگر شہر کے بھی کیوں نہ ہو کیونکہ میں نے پہلے بڑی دعا کہا چکا ہوں کہ دو تین چیزیں جو انسان کی بہت ہے بہت ہے لگے گی آپ ہانا کبہ کے اندر بھی کھڑے ہوں گے نا بوکہ آپ کو وہاں بھی لگنی ہے اگر آپ ایک شراب ہانے میں ہوں گے آپ ایک چرچ کے اندر ہوں گے آپ ایک مندر کے اندر ہوں گے آپ گرمی ہوں گے آپ جنگ میں ہوں گے بوکہ آپ کو لگنی لگنی ہے اس طرح ڈر خوف یہ چیزیں میں ہوتی ہیں یہ آپ کا ہر جگہ ہوں گی آپ کو اللہ کا خوف بھی ہونا چاہئے جو ہمیں بالکل ہی نہیں ہیں باتیں بہتیں کرنے میں ہیں ویسے ہمیں گولی لگنے کا خوف اور بھی کچھنوں کا خوف نہیں ہوتا ہے جب ہمیں سڑک پارک کرتے ہیں اب ہمیں دیکھتے ہیں کہ کوئی گاڑی لگنا جائے کوئی دوائی کھانا ہو آپ ہر چیز کا حیال کرتا ہے یہ خوف انسان کی خصورت میں ڈال دیا گیا اس طرح سیکس کرنے کی حوائش جو ہے سیکس بھی انسان کی نیچر کے اندر ہے آپ کہیں بھی دنیا میں کیوں موجود کیوں مجدوں میں ہوں شراب ہانے میں ہوں مندر میں ہوں چرچ میں ہوں گھر میں ہوں یہ سیکس جو ہوتا ہے یہ آپ کی قدرت آپ کی نیچر میں ڈال دیا گیا ہے اگر ایسا نہ ہو تو یہ مجدوں میں جو واقعات پیش آتے ہیں نہ آئیں پھر کم از کا مجد تو ایسی جگہ آنے چاہیے جہاں پہ انسان اپنا تحفظ کرے قرآن وہاں پڑھا ہوتا ہے اللہ گھر وہاں بھی ہوتا ہے وہاں تو اس قسم کا ایک واقعہ بھی پیش نہیں آنا چاہیے اگر اگر یہ چیز انسان کی حضرت میں نہ ہو لیکن کیا کہ ہم نے کبھی اس چیز کو ماننے کوشش نہیں کی دیکھا جا تو ہر گھر کے اندر کافروں کی بنی چیزیں موجود ہیں سائٹ ٹکنالوجی فون گرہ جو استعمال کر رہے ہیں سب چیزیں استعمال کر رہے ہیں لیکن ہماری باتیں جو ہے نا وہ پچی ہوئی ہیں اپنی باتیں بنائی ہوئی ہیں ہم ماننے کو تیار نہیں ہے حقیقت جو ہمارے ہاتھ میں یہ فون ہمارے ہاتھ میں ہیں جو مغرب کا کافروں کا اور یہودین کی بنائی چیزیں جن کو یہودین کو ہم بتے کرتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں موجود ہیں لیکن ہم ڈینائل میں ہم آپ کہتے ہیں لال تولکی کا ازار کر رہے ہوتے ہیں ہم بتیں ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں یا تو اے چیزیں پڑھ لاتنو رام آ جائے گا وہی چکرہ میں ہوتے ہیں ہمارے سارے مولوی ازراعات اس لئے یہ ایک اور چیز ہوتی ہے اگر آپ اس کا صدیباب نہیں کریں گے تو ایسا ہی ہوگا اس وجہ ہے کہ بچوں کو سارے جو واقعات پیش آتے ہیں اس وجہ سارے کو سیکشل ڈزائر ہوتی ہیں وہ ایک مولوی جو رہا ہے اس کے چھوٹے بچوں وہاں گئی ہوتے ہیں وہ ان پر ڈرڈ ڈال کر ڈال دیتا ہے والدین کی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے ان کو بتاتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ویسے تو جس ماری جاہلیت بہت زیادہ ہے ویسے کہتے ہیں والدین وغیرہ کیونکہ جو کئی ایسے والدین ہیں اور کئی ایسے لوگ جن کے اپنے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آئے ہوئے ہیں لیکن کیا ہے کوئی شرم کے مارے بولتے نہیں ہیں اب بچوں کو جب بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے کہ لڑکا جب بڑا ہو رہا ہے یہ والد کی ذمہ داری ہے کہ میرا مقصد یہاں پر پن پوائنٹ کرنے نہیں میرا بتانا بھی ہے کہ کیسے آپ اس کے اوورکام کر سکتے ہیں کیسے اس کو ختم کر سکتے ہیں یہ تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے کہ والد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی فاضد کرے اس کے بتائے کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے اس کے بتائے کہ اگر کچھ بندہ تمہیں ہاتھ لگائے ایسے کرے تو تم نے کیا کرنا ہے تمہیں شور مچانا ہے تمہیں مجھے بتانا ہے اس وقت گھر آکے میں اسے جا کے دیکھوں گا لیکن والدین کے اپس میں کمیونکیشن نہیں ہے اس سارے کا سارا جو زور ہے وہ باتیں کرنے کے اندر ہے جب بچہ بڑا ہو رہا ہے آپ کتنے کے والدین ہیں میں یہ سوال ہے آپ سب والدین کے ساتھ کتنے والدین ہیں جو بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے بلوگوں کا پہنچ رہا ہوتا ہے اس کے جو کتے بال وغیرہ ہوتے ہیں جو نازو جگہ پہ یا شرم گاہ پہ بال ہوتے ہیں کتنے والدین ہیں جو اپنے بچے کا بتاتے ہیں بلوگوں کو صاف کیسے کرنا ہے اگر تمہیں استلام غیرہ ہو جائے یہ چکر ہو جائے تو بڑے ہو رہے ہو تو اس کو کیسے اوور کم کرنے اس پر شرم کی بات نہیں ہے اس پر یہ قدرت ہے مجھے ہر بندے کیسے ہوتا ہے کوئی بات نہیں کرتا بس وہ کہتے ہیں وہ کیس وقت ہی ہوتی ہے وہ شرم حسوس کرتے ہیں یعنی اہی جو گلنہ کرنے لیے نہیں ہوتی ہیں پہ کیوں نہیں ہوتی ہیں کیا تم آپ اس باتے گدرنے ہوتے ہیں کتنی بے شرمی کے مقام ہیں یہ ایک والد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بتائے اس کو سیکشل تعلیم دے ہم کہتے ہیں یہ دور بار دیں ملکہ انجینا ہے سیکشل تعلیم دے انجینا ہے انجینا کر دیں انجینا کر دیں بائی انہ آگر آپ یہ نہیں چاہتے تو آپ پنی بچوں کو خود تعلیم دے لیں پھر کیوں نہیں دیتے پھر آپ یہ بے شرمی اور یہ آپ کر رہے ہوتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ماں ہوتی ہیں ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی بچی کو بتائے گا اگر ایسی حرکت ہو تم نے کیسے اس کو اوورکام کرنا ہے کیسے اپنے کو بچانا ہے تمہیں شور بچانا ہے میں تمہیں سیکھ کھڑی ہوں تمہیں شرم کی کوئی بات نہیں ہے جب بچی بڑھے ہو رہی ہوتی ہے جب بالک ہو رہی ہوتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں امنسز ہوتے ہیں جب وہ کہتے ہیں خونگرہ جو آتا ہے وہ بتائے کو تمہیں پیٹ کیسے لگانا ہے تمہیں ایسے کرنا ہے یہ سب ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی تربیت کرنا ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کیسے سیکس کو کیسے کرنا ہے یا اگر ایسی ہو جائے تمہیں کیسے اپنے کو اوورکام کرنا ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ماں کہنے کوئی گال نہیں کرتے ہیں کہ مندہ کو کاروی کرنا چاہیے تو کارلیں اے پوزیشن اسمال کر لیں او پوزیشن تو اسمال کریں والد جو ہے اپنے بیٹے کو یہ بتا رہا ہو کہ سیکس کی کونسی پوزیشن اچھی ہوتی ہے میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے بیسیک تعلیم ایک بنیادی چیزوں کو بتانے چاہیے کہ کیا چیزیں آپ ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں اگر آپ یہ نہیں ہی بتائیں تو مارچہ آج یہاں پر کیوں پہنچا ہوا ہے یہ اس لیے پہنچا ہوا ہے کہ ہم آپس میں یہ بات نہیں کرتے والدین ان کے والد نے نہیں کی ہوتی ان سے ان کے والد نے کی ہوتی ہمارا مارچہ اس لیے اس مقام پہ ہم اس لیے پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم نے ایک ایسے اپنی بنائی چیزوں میں چلے ہوئے ہیں اسلام ہمارے پر ساتھ حجرت کر کے عرب علاقوں سے عرب سے جب آیا تو یہاں کے یہ لوگ تھے یہ بلکل بند تھے انہوں نے اسلام ہو جا اپنایا ان کو تھوڑی ازادی ملی لیکن انہوں نے اپنی جو تکین جو کلچر تھا نا اس سے باہر نہیں نکل سکے ہر بندہ اپنے آپ کا ملا رہا ہو گئے میرا جو جدہ ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے ملتا جا کے میں یہاں ملتا ہوں جا کے بار ان چیزوں میں نمبروان ہیں ہم وہ کیا چکر کے عدد نہیں ہیں عرب معالمی آپ چیک کر سکتے ہیں وہاں بھی چیزیں اوٹ رہا ہیں وہ آپ سعودیر کو چیک کر سکتے ہیں اور عرب معالم کو چیک کر سکتے ہیں وہ کہاں ترقی کر رہے ہیں وہ اپنے بارڈر کھوڑ رہے ہیں وہاں بڑے بڑے شہر نئے شہر بن رہے ہیں وہاں باقی لوگوں سے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے سب سے بڑا مسئلہ اگر آپ جیب کے بھی غریب ہیں اور دماغی طور پر بھی غریب ہیں یہ انسان کے یہ آپ کہتے ہیں مرہ ہوئے انسان ہوتا ہے یہ سب چال رہا ہوتا ہے آپ زندگی دن پڑے کار رہا ہوتا ہے آج آپ مرے کار رہا ہوتا ہے پتہ بھی کوئی نہیں ہوگا سالے کا سالہ جوڑ ہوگا جب تو اتھا جا کے ملے گا یعنی ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے آپ غریب ملوچہ کرتے ہیں چھوٹے بچوں سے جو واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں وہ کیوں واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھا جاتے ہیں میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ گوگل کے مطابق ریسرچ کے مطابق سب سے ادھا پورن موویز پاکستان کے اندر دیکھے جاتی ہیں وہ کیا جاتی ہیں کہ کوئی گوڑے سے کھوتے سے وہ کیا ہے کہ کچھ شہروں کے اندر پھر بھی چھوڑی چیزیں ٹھیک ہیں باقی جو دور دراز کے علاقے ہیں پاکستان کے اندر وہاں پہ عورتوں کے ایسے رکھا اندر باندھ کر کے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا وہاں پہ کوئی ایسے در واقعات کوئی مرگی در واقعہ اور جو جانوروں کے ساتھ اور قبروں سے مطلب عورتوں کا نکال کیونکہ ساتھ واقعہ اس کے ساتھ واقعہ اس تنی ہی ہم سیک نیشن باندھ چکے ہوئے ہیں مانے یا نہ مانے اگر حقیقت کو آپ جو مردی کہلیں اپنی بڑی بڑی بات ہے جو مردی کہلیں اگر یہ بات ہے نہ ہو تو پاکستان کے اندر جو چھوٹے بچوں سے واقعات پیش آ رہے ہیں یہ سارے کیوں پیش آ رہے ہیں یہ سارے جو لوگ واقعات پیش آ رہے ہیں یہ گلیز اور گندے لوگ ہیں یہ سب گانڈو ہیں خود میں کہوں گا یہ سارے گانڈو ہیں ان کی ساری نسل بھی ساری گانڈو ہے اور یہ سارے خرامزادے ہیں جو میں یہ بڑے فسوس سے کرنا پڑے گا میں معافی چاہتا ہوں آپ کی اس الفاظ کے ساتھ کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ چھوٹی بچوں کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں وہ بچے کوئی ان کا مار بھی دیتے ہیں اوپر سے کارکو جو بچے جو بچے بچتے ہیں جب بڑے ہوں گے ان کی ذہنی طور پر کتنی عزید کا شکارہ دوں گے وہ محاشرے کے اندر کہ اچھے انسان کیسے بن سکیں گے جو چھوٹی بچی کے ساتھ چھوٹے بچے ایسے واقعات پیش آئے ہوں گے وہ اپنی اپنی زنگی عزاہ میں گدرے گی اس کا یہی حال ہے کہ اپنی ذہنی گربہ سے باہر نکلیں سیکشوال تریمی بچوں کو خود دیں ان کی حفاظت خود کریں محاشرے میں کوئی بھی جو مولوی حضرات ہیں ان پر چیک اندرس رکھیں کوئی بھی مولوی جو رکھیں اس کو سب سے پہلے تو وہ بولوی ہونا چاہی جس کے شادی ہوئی ہو جس کے اپنے بیوی بچے بھی اس مجد میں ساتھ رہا رہے ہوں اثر وائز کسی مجد کے مولوی کو مجد کا امام نہ بنائیں یہ میری بات یاد رکھیں اور صرف یہ امام کی بات نہیں ہوتی صرف پیسے بچانے کے لیے ویسے ہم اپنے بچوں کے بڑی بڑی فیصل دے رہے ہوتے ہیں اور ہمیں امام وہ چاہیے ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کونٹریکٹ سائن ہو اس کے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا چیک اور بیلنس ہوگی کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آئے گا اس کے ساتھ سخت سے سخت سلوک ہوگا اس کے بھی بچے جو ہیں اس کے ساتھ رہ رہے ہوں تاکہ اس کو پتہ ہو اس احساس ہو میں یہ نہیں کہتا کہ انسان یہاں بات پر جرائم نہیں ہوتے جرائم پھر بھی ہوں گے لیکن نمبر وان بات کیا ہوگی چیک اور بیلنس آئے گا اس میں کمی آئے گی لوگوں کے احساس تحفظ ملے گا اور اس سے معاشرہ آگے ترقی کرے گا نہیں تو ہم ایسے ہی گرتے رہیں گے دوسری بات ہے اپنی گربت کے چکر کے اندر یہ زیادہ بچے پیدا کرنے کا میں آپ کو یہ نہیں کروں بچے کم پیدا کرو زیادہ کرو یہ آپ کا اپنا فیصلہ لیکن خود ہی دادہ کر لیں کہ آپ اس معاشرے میں اچھے انسان لے کرانا چاہتے ہیں جس سے ان کو اچھی ہے جو گشنی میلے اچھے ترقی کریں وہ ترقی کریں گے تو کل کو معاشرہ ترقی کرے گا آپ کے ہاندان کا نام ہوگا اسلام کا نام ہوگا پاکستان کا نام ہوگا اگر نہیں ہوگا پھر ایسے ہی ہوگا جو آج یہاں گریم والد میں ہو رہا اس لیے میں آپ درہاز سے باقص سمنی کوشش کریں اور قانونیت کی جو قانون کا عمل دخل ہے وہ تو گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے گورنمنٹ کا جو حال آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپس میں ہماری ایجنسیز وغیرہ بھی ہیں سارے وہ حکوبتے گرانے میں برانے میں لگی ہوئی ہیں کیونہ یہ سیاسی پروگرام نہیں ہے اس لیے بس طرح نہیں جاؤں گا لیکن آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری جب سے پاکستان مرنہ ہمینی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں یہ اس کے مذہب کے لئے سے پہلے بتا چکا کہ مذہب کے آپ آپ دیکھیں قرآن کو ہم پڑھ رہی ہوتے ہیں کہ سارے ہمارے گرد میں میں آپ پوچھتا ہوں کہ اس امان سے پوچھو کہ جب پہلی لینڈ بھی قرآن کی پڑھ رہی ہوتی اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ وہ ایک آن پڑھ رہا ہے وہ جاہل ہے جاہل یہ اکثر کی باتیں کر رہا ہوں میرے اسلام کے ساتھ مطلب اس نے کبھی قرآن کا تجوانی پڑھا ہوگا بس وہ انگلی پھیڑی جا رہی ہوگی جیسے قرآن بند کرے گی ساتھ ہی ادھر دو بات کرنا شروع کر دے گی کسی کے حلاب کیونکہ اس کی تربیت نہیں ہوئی ہوئی اس طرح بکیلوں کے تربیت پہ نہیں ہوئی ہم نے اسلام کو صحیح پڑھا نہیں ہے اور ہم نے اسی وجہ سے اس مقامیں پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے دنیا میں میں بغیرٹی کے اندر ہم جنس پرستی میں چھوٹے بجھے سے واقعات پیش آنے میں نمبر وان ہیں اور پشاور والی سیڈ پہ بھی اور باقی چیزوں بہتے بدنام ہیں ہمارے ڈراموزی مزاق ہوتے ہیں وہاں پہ یا آپ بیڈیو دیکھیں آپ دادا ہو جائے گا ایک سیڈ پہ ہم ساری نماز نیت لیتے ہیں دوری ساری بچہ بازی بھی کی ہوئی ہے یعنی کتنا بڑا ہے آپ منافقت ہے اس سے بڑی منافقت پوری دنیا میں نہیں دیکھیں گے کہ ایک سارے مصلافت ہم بچھا لیں گے نماز پڑھ لیں گے جیدے ختم کرے گے سارے چھوٹے بچے سے بدفعلی بھی کر لیں گے اس قسم میں واقعات پیش آتے ہیں اس کا جو سب سے آسان حال دیکھیں میں تو گورنمنٹ میں نہیں میں تو کچھ نہیں کر سکتا میں آپ کو وہی قسم دے جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ یہی کر سکتے ہیں کہ والدین سب سے پہلے جو پہلے باتیں بتائیں اس کو اس پر عمل کریں اس سے عمل کرنے سے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں گرنٹی کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے کافی حالات آپ کے بہتر ہونے گی آپ بہتر ہی آئے گی کیونکہ جب آپ آپ اس قسم کے لاکھ قانونیت کے معاشر میں رہتے ہیں پھر چیزوں کو آپ نے اپنے ہاتھ میں خود کنٹرول کرنا ہوتا ہے آپ دوسروں کو عظام نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ معاشر کی قسم کا انصاف ملنا بہت مشکل ہوتا ہے اور مذہب کے بارے میں میں بتاؤں گا جس میں نے بتایا آپ کو طریقے کار وہ استعمال کریں اور کسی بھی کسی کو بھی آپ بذہب کی نام بھی آپ کو بلیک پینل ہونے دیں خود پڑھنے کوشش کریں تھوڑا ٹائم لگا لیں لیکن اگر آپ نے بچے کو قرآن پڑھانا بھی ہے بلکل پڑھائیں لیکن ساتھ تجربے بھی ساتھ پڑھائیں لیکن چیکلن بیرنس رکھیں بچے کو اکیلا مدرسے وغیرانہ بیجیں جو لاکھ قانونیت ہے جو گورنمنٹ کا کام ہے وہ دا بھکت کے ساتھ یہ آئے گا وہ پتہ نہیں کب آئے گا اب اس کا انجزار کرنا بیٹھیں یہ نا آپ کی یہ نسل بھی چلے جائے نسلے بھی آجائیں یہ میرا آپ سے درہاست ہے اس پہ عمل کرنا شروع کریں پھر اس سے ہمارا معاشرہ آگے بار سکتا ہے اینڈنگوں میں میرے کوئی ایسی بات جب کوشن لگیوں سے مادر چاہتا ہوں میں تینکیو بیری مچ